آپ فرمائیں جی آپ لوگ آپس میں سیاسی جنگ لڑیں گے یا لوگوں کو جانے بچائیں گے دیکھیں جی ہمارا تو بالکل دل نہیں ہے کہ ہم کسی قسم کی سیاسی جنگ لڑیں ان کے ساتھ اور گزارش یہی تھی حکومت سے دوران اجلاس کے آپ جو اجلاس ہے اس کو بڑھائیں اور جس طریقے سے حکومت اجلاس چلا رہی تھی کہ حکومتی نمائندہ ہر اپوزیشن کے نمائندے کا جواب دے رہا تھا بجائے کہ یہ ہر تقریروں کا مقابلہ کرنے کی حکومت اپوزیشن کی سب اکٹھی بات سنکے پھر اپنی تجاویز مرتب کر کے ایک وائد پیپر کی شکل میں ٹیبل کر دیتی پارلیمنٹ میں کہ یہ اب آپ کی تجاویز کے بعد ہماری پالیسی ہے یہ حکومت یہ کرتی آپ نے ٹیک یا کیا اجلاس پر کچھ چیز ٹیک یا آپ نے کچھ بھی نہیں ہوتا ہو حکومت میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی یہ ناکامی ہے جس کی وجہ سے جو سپرین کامی یہ سب کی ناکامی نہیں ہے نہیں میں اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی ناکامی ہے کیوں میں آپ کو جاتا ہوں ہم ان کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کو بند نہ کریں آپ پارلیمنٹ کو بند کریں اور نیشنل کارڈنیشن کمیٹی کے ذریعے آپ فیصلے کر رہے ہیں جس کے بیچ میں کوئی پبلک اوبر سائٹ نہیں ہے جس میں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے جس میں میڈیا نہیں دیکھ رہا رپورٹ کر پا رہا کہ اصل حرات کیا ہے اگر یہی سب کچھ پارلیمنٹ کی کمیٹی روم میں ہوتا نیشنل ہیلتھ سروسیز کی کمیٹی روم میں ہوتا آپ کے نمائندے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہم فورنزک کرتے ہیلتھ کے نمائندوں کا ڈاکٹر زفر مرزا کا اسے سوال جواب پوچھتے کہیں وہ ہمیں نگیٹ کرتے کہیں ہم ان کو نگیٹ کرتے اور ایک پالیسی میڈیا کے سامنے بھی آتے کہ ہاں گورنمنٹ کی حکمتیبیلیٹی شاید کا کہان عباسی صاحب نے انظام آیت کیا ہے دو سو بہتر افراد تفتان سے بہتر ٹیسٹ کے نکلے کہ آپ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سے کون نکال کے لئے میں نے نو مارچ کو میری درخواست موجود ہے سپیکر کے پاس سپیکر صاحب تو جواب دیتے ہی نہیں ہے آپ ان کے پاس پوری ایک چیز کے لئے جواب دیں گے